بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طبیبہ رکسانہ سیالوی اور آر وی ہربل ورڈ کی جانب سے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو ویورٹس ٹپ کے حوالے سے آج میں آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گی جسے ٹپی دنیا میں میجک سٹک یعنی کہ جادوی چھڑی کہا گیا اور انسانی استعمال کے لیے کرشماتی اور جادوی اثرات رکھنے والی اس بوٹی کے بارے میں میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروانے والی اس کا نام ہے اسکن ناگوری مختلف زبانوں میں اسے مختلف ناموں سے محصوم کیا جاتا ہے جیسے اردو اور ہندی زبان میں اسے اسکن ناگوری کہا گیا سن سگرد اور بنگالی میں اسے آشوگندہ کہا جاتا ہے اور پنجابی میں اسے اکسن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا انگریزی نام انڈین جن سنگ بھی ہے اور ونٹر چیری بھی کہا گیا اور اس کا بوٹینیکل نیم ویدنیا سیمنفرا ہے تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھول بھی نہیں ہے پھل بھی نہیں ہے اور پتے بھی نہیں ہے ٹہنیا بھی نہیں ہے بلکہ یہ لمبی لمبی سٹکس ہیں اور یہ کیا ہیں جڑے ہیں اس پودے کی جڑے ہیں اور یہ پودہ زیادہ تر ویرانوں میں آم مل جاتا ہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ویرانوں میں ہی ملتا ہے کچھ لوگ اس کو گھر میں بھی کاش کر لیتے ہیں نرسری میں بھی یہ آم مل جاتا ہے اور یہ نہر کے کناروں پہ بھی لگا ہوا ملتا ہے پاکستان میں اس کی پیداش آم ہے پاکستان جنوبی ایفریقہ اور انڈیا میں ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے سن سکرت سبان میں اسے آشو گندہ کہا جاتا ہے اور اگر اس نام پہ گھور کریں تو آشو کا مطلب ہے گھوڑا اور گھند کا مطلب تو گھند ہے تو جناب اس جڑی بوٹی کے جڑوں میں سے جو سمیل آتی ہے وہ گھوڑے کے پہ شعب جیسی ہی ہلکی ہلکی سمیل یا پھر اس طرح کہلے کہ جب ہم استبل میں جا کے کھڑے ہو جائیں یا پھر کسی بھی گھوڑے کے پاس ہی کھڑے ہو جائیں تو ہمیں ہلکی ہلکی سی کوئی اس جانور کے گند کی سمیل آتی ہے بس پھر اس کی سمیل بھی ویسے ہی آتی ہے اور جب یہ تازی جڑی ہوتی ہیں تو کچھ سمیل تیز ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگتی ہے تو اس جڑ کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس میں سمیل آتی ہے اس قسم کی جیسے کہ گھوڑے کے گھند کی سمیل ہو طبی استلاح میں اس کا مزاج گدی ازلاتی ہے اور گدی ازلاتی حکمہ حضرات تو اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہیں لیکن جو عام ویورز دیکھ رہے ہیں جنہیں طب کی استلاحوں کا نہیں پتا تو ان کے لئے عرض ہے کہ گدی کا مطلب گرم ہے اور ازلاتی کا مطلب خوشک ہے گرم خوشک اس کا مزاج ہے ٹھیک ہے جی گرم خوشک مزاج سے میں یہ بھی ساتھ واضح کر دوں کہ اس میں سیونٹی پرسنٹ گرمی ہے اور تھرٹی پرسنٹ اس میں خوشکی پائے جاتی ہے اسکندہ گوری میں پروٹین، فائبر، ایمائنو ایسٹس، وائٹیمن سی اور فیٹی ایسٹس کی اچھی خاصی مقتار پائے جاتی ہے جو انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہے اور اس کے ساست یہ سوپر اینٹی ایجنگ بھی ہے تو اس جگہ پوٹین کے تمام فیکٹس اینٹ فیکٹرز کو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھئے تو چونکہ اس کا مزاج گرم خوشک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشکی والے محرزوں پر بھی کام کرتی ہے اور تھنڈے مزاج کے ساتھ ہونے والے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو بہت اچھا ورک کرے گی بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان جگہوں کو وہ بس اچھے سے ذرا صاف کر لی کہ اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہ ہو جائے اور مہین پاودر پیس لیں مہین کا مطلب ہوتا ہے بہت باریک پاودر اس کا پیس لیں اور ڈبل زیرو کا کیپسل بھر لیں یا پھر ہافٹی سپون یوز کریں کیسے یوز کرنا ہے دودھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں اور نو سائیڈ افیکٹ بس اتنی بات یاد رکھی جن کا مزاج گرم ہے اور جو حاملہ خواتین ہیں وہ بلکل بھی استعمال نہیں کریں گی اگر کریں گے یہ لوگ استعمال تو پھر اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں گے اور جو لوگ سرد یا خوشک مزاج کے بڑھ جانے کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہیں وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایسے افراد جو کہ سردیوں میں اپنے نزلے زکام فلو گلہ درد گلے کی خراش گلے میں سوجن اور اپنے دماغ سے ناک سے نکلنے والی رتوبتوں سے بے حد پریشان ہیں اور الرجی کا شکار ہیں ایک دوسرے سے بھی جلدی یہ انفیکشن لے لیتے ہیں تو وہ یہ کیپسل استعمال کریں اب ایک کیپسل سے تو فائدہ نہیں ہونے والا تقریباً دس دن میں اگر بیس کیپسل بھی ہم کھاتے ہیں دن میں دو ٹائم ہم ایک ایک کیپسل لے رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ ایک کپ نیم گرم دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنے میدے میں بننے والی گیس سے بہت پریشان ہیں اور یہی گیس جسم میں رکی ہوئی جو دردوں کو وہ جنم دیتی رہتی ہے کبھی گٹنوں میں درد ہے کبھی کندوں میں کبھی پٹھوں میں کھچاؤ ہے بس طرح طرح کی دردیں جنم لے رہی ہیں بعض اوقات یہی بلڈ پریشر بن جاتا ہے سر پھٹنے لگتا ہے تو یہ کیپسل ان مریضوں کی ہوائی بادی گیس اور دردوں کو بلکل رفع دفع کر دیں گے مغلس ادویہ میں اسکن ناگوری کا استعمال نسکے میں مقدار کے حساب سے ڈالا جاتا ہے یہ مادہ منویہ کو پیدا بھی کرتی ہے اور گاڑا بھی کرتی ہے اس کے علاوہ صورت انزال کا مسئلہ ختم کرتی ہے اور قوت باق کو پڑھانے کا ایک قدرتی ذریعہ ہے خون کی کمی کو دور کرنے کی یہ بہترین دوا ہے خوشکی کے باعث زیکو نفس یعنی سانس کی تنگی کا مسئلہ اور دمہ میں کنورڈ ہو جاتا ہے اچھا خاصا بندہ سانس لینے سے آجز ہو جاتا ہے پیپروں میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت حال میں اسکن ناگوری کا استعمال بڑے کام کی چیز ہے دور حاضر میں انسان کسی نہ کسی طرح جسمانی یا نفسیاتی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارمونز بھی ایم بیلنس ہونے لگتے ہیں تو اسکن ناگوری کے صفوف کا کیپسلز میں استعمال کر لیں یا ویسے ہی ہاف ٹی سپون استعمال کریں کولیسٹر لیول کو بیلنس کرتے ہوئے نرس سسٹم کو بھی سیکیور کر دے گا گردوں میں جب پتری بنتی ہے تو سمجھ لیں کہ جسم خوشکی انتہا کا پہنچ گئی تو گرم خوشک مزاج کے حامل اسکن ناگوری کا استعمال کیجئے اور گردوں کی پتری سے بھی نجات پانے کا موثر ذریعہ اپنا یہ یاداشت کو تیز کرنے کے لیے اسکن ناگوری کی ان جگہوں کا صفوف بہت کارامل ثابت ہوتا ہے اسکن ناگوری کے صفوف کا چند دنوں ہی استعمال آپ کو میدے کے مسائل سے نجات دلاتا ہے اور ہائی یا لو بلیڈ پریشر کو بلکل نارمل کر دیتا ہے اب گرم مزاج کے لوگ سوچیں گے کہ ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے تو بھئی آپ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن شرط اتنی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا مالج جگہ ہوا ہو جس کی ہدایت کے مطابق آپ استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی اچھے مالج کی طرح ہی آپ کو بتا رہی یہ نسخہ گرم مزاج والوں کے لیے بھی ایک اصلاحی نسخے کے طور پر کام کرے اسکن کا شمار سکون آور دعاوں میں ہوتا ہے یہ مسکن خصوصیات کی حامل ہے جتنی بھی تھکان ہو یا کیسی بھی بے خوابی کا مسئلہ ہو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں انتہائی اینٹی ایجنگ پروپرٹیز کی مالک اسکن ناغوری کی جڑ اس کا صفوف استعمال لازمی کیجئے تاکہ سردیوں میں چہرے کی رنکل اور جھوریوں سے بھی بچا جا سکے اب مجھے اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے